مستی دیتا سم بیتابی نالے انتظار کرنے پہاوے حضرت اللہ مناظر اسلام حضرت کاری محمد رمضان سعیدی دامت برکات و مالیہ تو حضرت میری دلیں دھڑکن انشاءاللہ تسا محبت اللہ نعرہ سناؤ انہیں سنہ بیان سن دے ہیں انشاءاللہ محبت اللہ لوگی وے محبت جاگر کرو جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اسلات و سلیم علیہ کرو جا سیدی ، يا رسول اللہ اسلات و سلیم علیہ کرو جا سید ، يا حبیب اللہ تمام حضرات محبت نال زوک نال شوک نال عقیدت نال محبت والے سمندر دے اندر غوت لالا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے ایک مرتبہ پھر بھی اپنے عقیدت ذات درود شریف اور صلاح پڑھو کوئی سپانا خماش نہ رہے الحمدللہ الحمدللہ ملکی یوم الدین وإلہوكم إلہو واحد حمدللہ الہ الہ اللہ والرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ الہ والا الہ 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 اللہ واللہ 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 الہ اللذی طره و تنره و توره نور نوره بمشکات نبوت والرسالات بتطورات وحدانیت رب العالمین علی صیادت و قیادت و غزمت و نظمت و حسبت و قسبت و بسیادت جمال و الکمال احمد الانبیاء محمودا و منزوبا و مرزوبا و مرفوقا اول الاجناس اشرف الخلق والکینات سیدا مسیدا و ایدا و بیدا و كیدا و حسیبا و وسیدا و جسیبا و حمیدا و محبا و ممدا و معینا و مبینا و مكینا و متینا و امینا محمدًا و عبده و رسوله اللهم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مدن و بارک و سلیم اما برد فقد قال الله تبارک و تعالی محمد محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ربک لا يؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجا مما قضيت ویسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون با الذین هم عن اللغم معرضون وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِرُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلا آلہی و اصحابی و اغنی بیتی اجمعین برادرانی اسلام خصوصا سسن میرے میں فل بانی میں فل جناب محترم یا غلا مصطفیٰ خرل صاحب اور اس بابرکت میں فل دے اندر ذکر خیر دی میں فل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین دے نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے آئیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید تے مختلف مقاماتوں چند آیاتیں بجیناتی تلاوت کی تے دعائیں دعائیں کہ اللہ رب العالمین این آچیز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دی انمر بیان کرن دی قرآن اور احادیث پی روشنی دی انمر سمجھا سگن دی تُسا تمام عظیم دوستہ کو سجنہ کو سمجھن دی اور اللہ کریم اصلا سب کو عمل کرن دی توفیق و عطا فرمان سارے غزرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو بانیے میں فیل جناب میاں غلام مصطفی صاحب نے جو سونہ جیاں احتمام من بھاملہ احتمام اللہ اور اللہ دے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زیکر سونن دے سناون دی خاطر جو اس میں فیل دا احتمام کی تے خالق کائنات اپنے لطف کرم دے نال اور سونے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تفیل اس پورے پرو گرام کو اپنی بارگاہ دنر قبول فرمامن اسا سب وستے بخششتہ ذریعہ برامن عزیزن محترم قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دنر ارز کرنا چاہنا کہ ایمان کس چیز دھنا ہے دوبارہ ارز کرنا چاہنا میں ارز کرنا میں ارز کرنا کہ ایمان کس چیز دھنا ہے ایمان دی روح کیا ہے ایمان دی بقاں کیا ہے ایمان دی جند جان کیا ہے ایمان دی ریڑ دی ہڈی کیا ہے ایمان دا لبے لباب ایمان دا خلاصہ ایمان دا رزق کس چیز دھنا ہے اور کیا ہے میرے کلمہ پڑھ والے مسلمان بھائیوں ایمان اللہ اور اللہ دی رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت عدب احترام دھنا ایمان ہے ایمان ایمان سونے پاک نبی دی محبت عدب احترام دھنا ایمان ہے انسان پنجگنہ نماز پڑھے رات دے تنہائیں دے اندر تحجد دی نماز پڑھے اوابین دے نوافل پڑھے اشراک پڑھے چانشت پڑھے ہر روز صلات و تسبیح پڑھے ہر سال عمرہ کرے ہر سال حج کرے اور جہاد کرے قولی فیلی مالی عبادات کرے اتنے عبادات دے باوجود جے کر خطون جنت دے باب دی حسن و حسین دے نان کریم دی نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول دی دل دے اندر محبت نہیں عدب نہیں احترام نہیں سمجھو شکل دے انسان ہے اندر دے حیوان تھی سکتے لیکن مدینے والے نبی دے غلام نہیں ہو سکتے تو ایمان کس چیز دے نا ہے ایمان ہے اللہ دے حبیب دے ہر فیصلے کو دلو قبول کر گھننا اندنا ایمان ہے اللہ دے قرآن ہے پنجوہ سپارہ ہے حضورِ اکرم نورِ مجسم تاجدارِ مدینہ سرورِ قلبِ سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجدِ نبوی دے اندر تشریف فرمائے مسجدِ نبوی اللہ دے نبی دی مسجد اللہ دے رسول دی مسجد اللہ دے محبوب دی مسجد اے عام مسجد نہیں اے او مسجد ہے جتے ہیک نماز پڑھو اللہ کریم پنجاہ ہزار نماز دے سوا پتا فرمائے اے او مسجدِ نبوی ہیں کعبِ اللہ پاس سے روک کرو تو کھبِ حد دوتے او مقام ہے او جگہ ہے اللہ دے حبیب دا روزہ مبارک ہے جیڑی مٹی سونِ نبی دے وجودِ مقدست نال مس کر چکیے او دا اتنا مقام ہے کہ اللہ دا عرش بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدِ نبوی دے اندر تشریف فرماغن دو آدمی لڑ دیں جھگڑ دیں ہوئے آئے دو آدمی لڑ دیں جھگڑ دیں ہوئے آئے کیوں لڑ پیں وجہ کیا آئے جنے والے بارش آئے نا بارش تو چھوٹے چھوٹے اندھے تلاہ ہوندے اندھے پانی جمع تھی اندھا اندھے پیچوہ خجوران دے باک کو پانی لیں دے اس پانی دے وارے دوتے اختلاف ہو گیا اختلاف کردن والے کون ہیں ایک خالص یہودی ہے یہ کلمہ پانی مال ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو اشہد ان محمد عبده رسول پانی مال ہے باظہر گوہی نے مال ہے کہ اللہ دلہ و کوئی معبود نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور باظہر گوہی نے مال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے بندے اور ان دے رسول ہے کلمہ شاہ دے بندے والا ہے لیکن لڑا پہ قریب ہے کہ تلوار نے یامتو بہرلی کلابیا یہودی ان پڑ یہودی نا تورات دا عالم ہے انجیل دا علم رکھن والا صحب علم ہے اور تورات دے انجیل دے مندن والا انہیں بڑے حوصلے دے نالا کھیا اے اللہ دے بندہ تو مسلمانے اپنے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے میں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا ہا اور میں تیرے نبی دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عزمت دے عزت دے رفت دے ایمان نہیں کہنایا میں اے عدا کہ اصل لڑوں نا آ آ پائیو جھگڑا جھیڑا تیرے نبی دے کول گھن چل دے ہیں جھیڑا تیرا نبی کرنے سی اوہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے کہیں آکھا یہودی نے آکھا جھیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی اوہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے یہ یہودی نے جملے کیوں علام کہ جھیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی اوہ فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے تو حق بندہ اوہ آپ نے کہیں یہودی سردار دے کول گھن بنیا اپنے ودینے دے کول گھن بنیا نہیں اوہ نے آکھا کہ اے فیصلہ تیرے نبی دے کو گھن چل دیا ہے تیرا نبی جڑا فیصلہ قبول کرنے سی جڑا فیصلہ فرما دیسے وہ فیصلہ میں کو قبول ہے اللہ دے قسم یہودیان نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ دے قرآن میں گوہ ہی لیتی ہے کیا گوہ ہی لیتی ہے قرآن کریم سنو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین آتیناہم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابنائہم وان لفریقا ملہم لیکتمون الحق وهم یعلمون قرآن ہے اللہ سنو الَّذین آتیناہم الکتاب قرآن دے اللہ فرمائے جو لوگ اہل کتاب ہیں یعنی تورات دے مندن والے اور انجیل دے مندن والے فرمایا یعرفونہ اے میرے حبیب اے میرے لبیب توہ کو پچھنے اندن توہ کو سننے اندن کما یعرفونہ ایمیں پچھنے اندن ایمیں سننن ابنا اہم جیویں دھیان دے پتران دی پیچھان ہون دیئے دھیان دے پتران دی سننان ہون دیئے کوئی شخص اپنے اولاد کو دیکھ کے کہیں گلو پوچھ نہیں سکتا کہ بچہ کے اندھا ہے کہیں گلو پوچھ کے اندھا ہے کہ یعرے بال کاؤں نہیں کیا نہ ہوسی اپنا خونے جڑے نگاہ چہرے دے پہنچ دیئے دل آدھا کھڑا ہون دے کہ تیرا لخت جگہ رہے اس گلو یہودی نے اللہ نے مثال دیتے جتنے یہودی تھے نسرانین میرا سونا توہ کو پچھنے اندن تے سننے اندن بر یان بچ کے تو دی نبو و تیرے سالت ایمان نے گھنائے قرآن گواہ ہے کہ یہودی جان دیان کلمہ پڑھے نے کلمہ نہیں نے پڑھا اسلام قبول نہیں کیتا لیکن دل دیان دا پورا پختا یقین این الیقین حق الیقین علم الیقین کہ نبی آخر و زماہن اے نبی آخر و زماہن سچ ہے لیکن زد تروڑی نہیں انہوں نے انکار کیتا اللہ نے نبی دی نبو و دا جان دے باوجود انکار کیتا تو میرے بھائیوں انہیں نے کھچلا ایک یہودی ہے اور روجہ مسلمان بازاہر کلمہ پڑھن والا ہے بازاہر کلمہ پڑھن والا ہے جناب امام المبیاء سرطاج المبیاء فخر و لمبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جیند تے جان آمن دلال باکمال باجمال اور بین جپال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم دی بارگاہ نبوت دے اندر بارگاہ رسالت دے اندر یہودی بھی حاضر ہو گیا کلمہ پڑھن والا مسلمان بھی حاضر ہو گیا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اوہ میاں آمن دا حال سناؤ کی نے آیا یہودی نے سب دو پہلے اے عرقی تی سنیا اے تو حادہ کلمہ پڑھن والا ہے میں تو دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے سورت دے علم دے مقام دے درجہ دے تقدس دے عظم دے عزت دے رفت دے ایمان رکھن والا نہیں میں دا موسیٰ علی اسلام دا کلمہ پڑھن والا سونے آگ کی دی بھی سناؤ میدی بھی سناؤ یہودی نے اپنا سارا حال سنایا مسلمان نے بھی سارا حال سنایا اللہ دے پاک نبی حال سنان دو بعد مسکر آئے حضور مسکر آئے حضور مسکر آئے ساری دنیا جہان دے انسان مسکر آئے مویچو لباں کی رن دے امکان ہے اللہ دی قسم جب نبی یا دا نبی مسکر آئے مویچو نور دیاں لاتا نکل دیاں خل لوگو پریکٹیکل ہے کو جملہ ہے ایتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو خشبو ایتر دی آنیا کیوں ویچ جو ایتر ہے کسطوری دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو خشبو ایتر دیاں لیے کیوں ویچ جو قسطوری ہے آخر اللہ دے حبیب جو مسکر آئے مویچو نور نکل دے منہ پوسی نور ویچو نور نکل دے آپوں نے یا کیا قرآن ہے کیا فرمائے بسم اللہ انگیب الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ قرآن نے فرمائے قد یقینا کوئی شک نہیں جاکم انتو اندر تشریف گھن انتو اندر کتو ہیں مین اللہ اللہ دے کلو ہیں بھئی کیا آئے اللہ رسول دا واسطہ دینا ای جملہ دیرہ غور فرمائے سو اللہ دے قرآن دے سوال کریں مین اللہ اللہ دے کلو آئے بھئی کیے جے آئے سادھے مرگے آئے سادھی کار آئے سادھی ترائے اللہ فرمائے خبردار میرے محبوب او آپ نے جیاں آکھن دا دور دی پاتے جائے شخص نے دلوے تصور چاکی تا اللہ دی قسم چاکے پہ یادا اللہ فرمائے قبر ویچ آون دی دے رہے فرشتہ گلو گتھارنا کو دعوان دا میں کو رب محمد بین آکھا ہے سادھے نبی جیہاں نہ کوئی ہاں نہ کوئی ہے نہ قیامہ تک ہو سکتے یہ میرے آپ نے الفاظ نہیں اللہ دا قرآن ہے اور سنو دعا منگو اللہ کری میری تلاوت خبول فرمائے آمین آکھو جا بھائی اللہ کری میری تلاوت سوا مدینے والے محبوب دا تفیل جتنے میرے بھائی تو رہے ہو جنہ جنہ دے والے دین دنیا دے ٹور گئے ہیں اللہ سب دے روما کو سوا پہنچاو آمین آکھو محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما یسترون ما أنت بنعمة ربک بمجنون وَإِلَّ لَكَ لَأَجْرَانُ غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِلَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآنِ مَنَا سُنُو فرمائے نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ اللہ فرمائے میرے حبیب میں تیری نبوت دی قسم وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ جس قلم نے لوح مفوضت تیری امت تقدیرہ لکھیں میں کہوں قلم دی قسم مَا انتا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ آپ میں اللہ تے فضلنا ایمینینے جی میں کافر تاکو بَجْنُونَ کھڑے آدھیں بھولا گالا کھڑے آدھیں اللہ والمین کیا ہاں فرمایا وَإِنَّا لَكَ وَوْمَنِ اور اِنَّا مَنَا بِشَكْ لَا مَنَا وَاسْتَ اللہ فرمائے بے شک میں اللہ نے تُعاقوں لَعَجْرَ وَعَجْرَ وَمَقَام وَشَان وَحَزْمَت وَعِزَّت وَعِفَت وَتَقَدْ وَسْتَا فرمائے غیر ممنون چوڑا تمکن دی کئنات دی مخلوق پھر بھی سونیا تیرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تیرے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے این گالوں کے وَرَوْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اللہ فرمائے سونیا میں اللہ نے آپ میں اللہ نے آپ دا ذکر آپ دی ذات واسط اتنا بلند کیتے اتنا بلند کیتے کئنات ختم ہو ونجنیے تیرے سونے محبوب دا ذکر ختم تھیمن دا دور دی باتیں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا الْبُولَ ہر آمن والی دیمہار کنو اگلی دیمہار تا یار دا ذکر وَدھنے گھٹڑانا ہے تو میرے بھائیو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کلو حال سنیا کلمہ پڑھن والے مسلمان کلو بھی حال سنیا یا کلمہ پڑھن والا یہ کوئی نازائی فخر آئی کہ میں دا حضور دا کلمہ پڑھن والا میں دا نبی دا امتی ہاں میں کو دا حضور دےنا بڑی لگاؤ ہے لہذا حضور خیر دن حق کے کنال فیصلہ کریں دشمن دے حق کے کنال فیصلہ کریں حضور دا میرے حق کے فیصلہ کرتے ہیں اندھی بہت بڑی خلطی آئی اللہ دی قسم چاہ کے بھی آتا حضور قوم کو لے کے فیصلہ نہ کریں ہن برادری کو لے کے فیصلہ نہ کریں حضور میرے تے فیصلہ فرمے دے میرے تے فیصلہ فرمے دے اللہ اکبر دراغون نہ سن سو اللہ دی نبی نے فرمایا او کلمہ پڑھن والا تو جھوٹ ہے یہودی تو سچا ہے میں اللہ دی نبی تیرے حق دن در فیصلہ پیا کرے نا یہودی دا چہرہ جگمگا اٹھا چہرے تے خوشی دیا سارا آگے تے ایمیں اللہ دے محبوب کنوں میں فر وچوں اٹھیں گے نا تے بہر آئے نا کلمہ پڑھن والا بڑا موجہ تھی کہا متھے دن ترے ڈھی سر سچویا یعنی کالا نیلا تھی آندا انہیں آکھا یار گال سون فیصلہ دا اللہ دی نبی کر چھوڑے ہون تو موجہ کیوں تھی آنے انہوں نے کہا یار فیصلہ دا بہر ٹھیک ہے لیکن میں اپنا فیصلہ ہون حضرت عمر سنگل کر بیس میں عرض کی دن ایمان کس چیز ہے ایدرا غور فرمے سو این کلمہ پڑھن والے مسلمانے ایک کلمہ پڑھن والا نماز ہی ہے تو حجت ہی ہے تو حجت ہی نہیں ہے حضور تے پچھو نماز ہاں پڑھن والا ہے آنکھا تے پچھو نماز جماعت پڑھن والا ہے لیکن حضور کل جلے آئے نا واپس ہے ایم جناب اللہ چہرے تے خوشی دے اثار نہن اکھا لگاؤ یہودی اللہ دے نبی فیصلہ کر دیتے بر ٹھیک ہے میں کو حضرت عمر تے فیصلہ پسند دے میں اپنا فیصلہ حضرت عمر سنکھ لگائیں ایمان والوں درہ سنو یہودی نے کیا جواب دیتا آکھا لگا آئے کلمہ پڑھن والے آ تو دا حضور دا کلمہ پڑھیں میں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیں تو حضرت عمر کوئی تنا نہیں جان دا جتنا میں یہودی حضرت عمر پاک کو جاننا پھر میں نے جے کرتے کوئی اے فیصلہ قبول نہیں عمر پاک دا فیصلہ قبول ہے لیکن میں دا انکار نہیں کریں دا میں گوائن الیقین ہے حق الیقین ہے علم الیقین ہے حضرت عمر آپ نے نبی دے فیصلے کو ترون سکدا نہیں آپ نے نبی دے فیصلے کو تھکرا سکدا نہیں سجنو درا سنو جڑے والے اے چلے سونے پاک نبی دی دربار اقدس دیویں چوہ نکلے حضرت عمر پاک دے دروازے دے پہنچ کے جا کے کنڈی کھڑکائی ہے کنڈی کھڑکائی اندرو آوازائی مند قلباب کونے دروازے دے دستکڑے منوالا کونے کنڈی کھڑکائی منوالا آخان لگے عمر درا گھار تو بہر آو اسدو لڑ دے جھگڑ دے بندے آئے کھڑے سڑا حال سنو چا فیصلہ دے کرو چا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دروازے دے آئے یہودی سب تو پہلے بول پیا آخان لگا اے عمر اسدویں بندے لڑ پی آئے پانی دے وارے دے جھیڑا جھگڑا ہوگے ایو فیصلہ تیرے نبی دے گا لگے تیرے نبی نے فیصلہ میں یہودی دے حق دے نرکار چھوڑے عمر تیری مردی اپنے نبی دے فیصلے کو بھر قرار رکھے تیری مردی اپنا فیصلہ سنا اولو گودرہ سنو جناب حضرت عمر فروق عظم رضی اللہ تعالی نوہ نے فرمایا او یہودیاں تیرا فیصلہ تیرے حق دے نرہ ہوگے ول تو میرے کل کیا کرن کی تے میرے کل کیوں آئے یہودی بول پیا کھان لگا عمر میرے کلوں پوچھ دے ہو میں تو آدھے کل کیوں آیا آپ نے کلوں پوچھو میں تو آدھے کل کیوں گھنائے میرے کلوں کیوں پوچھ دے ہو نا آپ نے کلوں پوچھو نا میں تو آدھے کل کیوں گھنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی بھئی کیوں گھنائے اکھن لگا عمر اصلاو ہیں پانی دے بارے دن در لڑپے ہیں اللہ دن نبی کل گئی ہیں فیصلہ اللہ دن نبی دکار لیتے لیکن میں کوئی توہانہ فیصلہ زیادہ پسند دے مسلمان کلمہ پہنوالا کیا پیا دے میں کوئی توہانہ فیصلہ زیادہ پسند دے جناب حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ نودہ کھنسر ہو گیا ظلفہ بکھر گیا چہرے دے جلالہ گیا آکھن لگاوے سون فیصلہ اللہ دے حبیب دا پسند کرنے یا فیصلہ میں عمر دا پسند کرنے آکھن لگائیں بدبختے مووی چون نکل گے عمر میں گتوان دا فیصلہ قبولے فرمایا تھہر جاؤ میں ہونے فیصلہ کرے نا اے جیاں فیصلہ کرے ساں کے قیامت تک ہر آمن والا جان سکے کہیں نے فیصلہ کی تا سجنو درہ غور دے نال سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گھر دے نا گے تلوار چاہتی نیا مچو بیر کا ڈھی دروازے دے آیا آندھیاں ہویا تلوار او شخص دے کردن دے ماری جڑا کلمہ گوہا کلمہ پردہ شہادت والا کلمہ پردہ گردن ادا چھوڑی تلوار مار دی تیج بندہ قتل ہو گیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بپری اور شہد دران گریج کے اعلان فرمایا آمن افکا سنگی نا جڑا اللہ دے نبی دے فیصلے کو پسند نہ کرے رسول اللہ دے فیصلے کو قبول نہ کرے میں عمر دے فیصلے کو قبول کرے فرمایا میں عمر دی تلوار دا فیصلہ کر سک دیئے برقصہ میں میں کو خالق کے قینات دی جہنے کو برحق نبی اتا فرمائے میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سک دی یا رسول اللہ حق چاریا ایمان کسی طرح ہے جناب غور فرمیسو اگلے جملے دے بندہ قتل ہو گیا جب بندہ قتل تھی گیا نا تو مدائیہ کو پتہ لگ گیا کہ صدب بندہ قتل ہو گئے اللہ دے حبیب دے کول جوڑ بن کے آگے یا رسول اللہ عمر صلی نے صدب بندہ قتل کر لیتے ہیں قرآن وَقَتَبْنَا عَلِهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْسِنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاس پوری لسٹ جڑیئے صدامان دی اعاد دندر ہے سنیاں اس آیات دے تاہت عمر صلی دے کول بدلہ گھنا رو بسنک کی سانس گھنسوں قتل دا بدلہ قتل گھنسوں حضور نے فرمایا تھیرو دا سہی میں یک طرف فیصل کرن دا نہیں آیا میں کو پچھن دا لے ہو نا کہ حضرت عمر پاک نے قتل کی تے تا کی تا کیوں ہے جیڑ میں عمر کول سونسا ملسے سن سنیاں بندہ قتل ہو گئے فرمایا میرے عمر دی تلوار ناجیز نہیں چل سکتی توارے انصوفی کوئی حرکت کی تی توارے انصوفی کوئی حرکت کی تی تا میرے عمر نہیں قتل کی تے ورنہ میرے عمر کہیں کوئی ناجیز قتل نہیں کر سکتا عمر تری عظمت دے قربان بنیا تری تقدس دے قربان بنیا چلے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے عمر کو صادقی آؤ بندہ پہنچا آن کیا کیا اے عمر اللہ تے پاک نبی تو کوئی یاد پہ فرمین اجن او یہودی موجود ہے یہودی موجود ہے سنو او یہودی کو نہ لاکے حضرات عمر آقا دی بار گئے نبو و دیندہ حاضر ہو گئے میرے عمر نے فرمایا صلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ اللہ تے رسول تو ادھتے درود و سلام ہوئے میں نوکر حاضرہ لوگوں سونے پاک نبی نے فرمایا عمر ڈس قتل کیتے ہی حضور فرمایا عمر قتل کیتے ہی آج دہ مسلمان ہوئے کیا کریا آپ فیصلہ کرو قرآن چاہاکہ میں سرد چاہتا ہوں سنیاں قرآن چاہتی کھڑا ہے بھل ما ہی قتل کر سکتا ہوں اور لوگوں تو ادھتا چنگا علاقہ ہے میں آپ نے علاقہ زلہ لوگ درندی گال پہ کرے لنگاری کھلوائی کھڑا ہے قرآنی سرد چاہتی کھڑا ہے سکے بھرادہ جھوگئی بنوائی کھڑا ہے قرآنی سرد چاہتی کھڑا ہے لوگوں تباہی دہ سبب قسم خالق کے قائنات دی اللہ دے قرآنی اللہ دے قرآنی اللہ صلی اللہ فرمائے محبوب ہیک وقت ہو سی جدا میدان ماشر ہو سی پنجاہ ہزار سال دنی ہو سی کچھ لوگ آندھے پہ اوسن جب رسول اللہ دی نگاہ نبو وقت ہو سی اللہ دے حبیب فرمائے سنے مولا اے جڑی پالتی آندھی پہ یہ نا اے جڑی گرو آندھا پہ جنہ دنیا میں رسول اللہ کو چھوڑ دیتا اللہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتا جنہ دنیا دندر قرآن کو بھی چھوڑ دیتا میں رسول اللہ کو چھوڑ دیتا اج میں سونے محمد نا انہا کوئی تعلق ہے ایمان نا دسو کیا کرے جناب حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے عرد کی دیا اے یہودی موجود ہے اندہ کنوں پچھاؤ فیصلہ تو ساں یہودی دیا حق دینا فرمایا ہاں عمر سچائی اور فیصلہ ہی دے حق دینا رہویا حضرات عمر پاک آخان لگے سیاں یہودی کو نالا کے میں عمر دے دروازے دے پہنچ کے آخان لگا میں کو اللہ دے نبی دا فیصلہ پسند نہیں آندا میں کو تو ہا دا فیصلہ پسندے اللہ دی قسم جناب حضرات عمر پاک روپے یا رسول اللہ آسمان دا سورج بے نور ہو کذنی انتیا سکدے آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو کے دنی انتیا سکدے ستارے ترٹ ترٹ کے دنی انتیا سکدے پہاں ریزہ ریزہ ہو کے روحی دی تنا اور سکدے سمندر خوشک ہو سکدے کئنات ختم ہو سکدیے قسمے میں کو خالے کے کئنات دی چندہ کو برحق نبی بڑھا کے دنیا دے بھیجے پھر میں نے سونے آجڑا تو ہا دے فیصلے کو پسند نہ کرے تو ہا دے فیصلے کو پسند پشت ساتھ کے میں عمر دے کلو فیصلہ کرو من کی تیابے میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکدیے بھر میں عمر دی جبان فیصلہ نہیں کر سکدی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چارینا یا عائد مرحبا 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 اللہ دے قرآن پڑھنا چاہنا دے رہا اور فرما جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقاد سامنے ارز کی تھی مدائی اویں بیٹھیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھن والا ہے یا رسول اللہ پنج گناہ نماز پڑھن والا ہے یا رسول اللہ روز رکھن والا ہے یا رسول اللہ تحجد گزار ہے یا رسول اللہ حجم رکھن والا ہے مدنی سرکار تبسم فرمائے خموشی اختیار فرمائے حضور چوپن اللہ نے ارشند قرآن نازل فرمائے اللہ نے ارشند قرآن نازل فرمائے میرے بھائیوں جیتے قرآن پوری جو خدا دی رحمت وست دی ہے دعا منگو اللہ سے میری تلاوت حضور دے تو فعل قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ میری تلاوت دے سواب جتنے دوست آباب آئے بیٹھیں جنہ دے ماں باپ دنیا دے ٹورگن میں سمیت اللہ حضور دے تو فعل سب دے روحوں کو سواب پہنچاویں آمین آنکھو چوچی وادنک سنو یارو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی خدمت اقدس دے اندر باقی آنکھان لگے مقتول دے وہ رسا سائیاں ایماندار آئی کلمہ پنگال آئی حضرات عمر پاک نے قتل کر چھوڑے ساکو قتل دا بدلہ قتل چاہید آئے اور لوگوں میرے آقا دیزاد دے وہی نازل ہو گئی حالے کے قائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلتی کرو قرآن بھی گھن ون یوں میرے رب دا سلام بھی گھن ون ون کے آگ سونے آئے جیڑا قتل تھی آپے اے ایماندار نہیں اے بیماند مرتد قتل تھی آپے لوگوں قرآنیں میرے اپنے الفاظ نہیں دیرہ سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا ربکا لا يؤمنون حتی يحکموک فی ما شجغ بینهم سم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضائت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اور مانا سنو اللہ فرمائے فلا وَا ربی کا او میرے قلمہ پن والے مسلمان بھائیو لفظ میں آکھا کے ایمان کے سیدن آئے ہوندرا سنو اللہ پاک نے قسم چاہتی ہے قادر مطلق نے قسم چاہتی ہے کیڑی شہدی فرمائے فلا وَا ربی کا اے میرے حبیم میں کو تیرے پروردگار دی قسم میں کو تیرے پالنہار دی قسم اللہ دا یہودیاں دا ہی پروردگار ہے اللہ دا نسرانیاں دا ہی پروردگار ہے رب دا مجوساں دا ہی پروردگار ہے منافقاں دا ہی پروردگار ہے کہنا آپ دے ذرے ذرے دا رضا کے رزق دیون والا ہے آپ نے کوئی دیون والا ہے دے دشنا کوئی دیون والا ہے رب نے قسم چاہتی فلی و ربی کا محبوب میں کو تیرے پروردگار بھی قسم کیا مطلب خود خدا کوئی مانے کہ میں محمد عربیدہ پروردگار سجنو اگلے جملے دے درہ غور فرماؤ اگلے جملے سنو اللہ خود فتوالا ہے اے میرے حبیب میں کو تیرے پروردگار بھی قسم لائی امی نون ایمان دار نہیں ہو سکتے لائی امی نون اللہ اے دا نما دیئے اندی دا نڑھی مبارک بھی پوریئے پر اللہ فرمے دے نا نا لائی امی نون اے دا کلمہ پرن والا ہے فرمائے اللہ یوں امی نون قرآن دا تلاوتا کرن والا ہے فرمائے اللہ یوں امی نون حاج کرن والا عمر کرن والا جہاد کرن والا ہے اللہ فرمائے رات نہیں اللہ اللہ کریں دا رہ ونجے لیکن میں اللہ فتوہ پیا دے نا لائی امی نون اے جڑا قتل تھیا پہ ایماندار کہنی کیوں فرمائے حتی یوں حق کی موکہ فیما شجر بینہم سیان جب تک تو دے ہر فیصلے کو دل و قبول نہ کریں اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے تو قرآن نے ثابت کی تا کہ ایمان کس چیز دنا ہے ایمان سون پاک نبی دے ہر فیصلے کو دل و قبول کرنائی دینا ایمان اللہ رسول دے واسطہ دے فتوہ نہیں فتوہ نہیں مسئلات پیا کرے نا نماز بہن دا فیصلہ اللہ رسول دے ہے یا نا ماں باپ دے عدب احترام کرن والا فیصلہ اللہ دے رسول دے ہے یا نا اللہ دے ہے یا نا یتیمہ دے خیر خیہی بیوہ دے خیر خیہی دنیا دے جتنے مسئلے اللہ دے حبیب دے زبان دعائے ہوئے مسلمانوں کافر جڑائے وہ بھی اللہ دے نبی دے فیصلہ قبول نہ کرے اساں کلمہ پڑھن والے بھی حضور دے نبو فتر رسولہ دے ایمان کے نامن والے بھی اساں بھی اللہ دے فیصلے کو قبول نہ کروں اساہو تے صحیح رب اللہ دے قرآن کو لپجھ دیں جنن دے دل دے اندر جنن دے دل دے اندر اللہ دے نبی دے محبت اللہ دے محبوب دے عدب دے احترام انہوں دے ساکو کینے پتہ لے اسی کوئی متھے دے لکھا کھڑے بھائی کہیں دے پیشانی دے لکھا کھڑے کہ عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول ہے اے حضور دے نبو فتر رسالہ دے منن والا ہے یا حضور دے خط میں نبو فتر منکر ہے کہیں دے متھے دے نہیں لکھا کھڑا اللہ دے قسم جا کے پیادہ ناما سیپا رہے سورہ انفال پہلے رکوے لو جی تری جی چوتھی آیات مبارکہ ہے کہ اللہ فرمائے جنہیں مید نبی دی نبو فتر رسالہ دے امان رکھاں والے ہیں جنہیں حضور نال محبتیں اللہ فرمائے اندر پانج نشانی ہیں کتنی آسا ہی پانج نشانی ہیں دعا منگو اللہ قبول چاہ فرمائے آمین آکھو بھائی سردار بھائی تشریف فرمائے میں کوئی کسہ کہانی نہیں اللہ دے قرآن پڑھ دا پیا اللہ دے قرآن کو اللہ دے نبی دے فرمان کو محبت نال سنگی نہیں بخش دہ دریہ ہے سنگی نہیں بخش دہ دریہ ہے تو میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے ایک بندہ جو مر گیا دی اتنا بڑا مجرم حقہ گارا قوم غصہ تک لے تیار نہ تھا ہی گھیل کے ساتھ گتوں نے اللہ فرمائے میرا قلیم جی میں رب دا یار مر گئے میں رب دا دوست مر گئے جلتی کا ایکو چباؤ ایکو غصر دے ہو کفنوی دے ہو جنازہ پڑھ ہو کبرستان دفن کار عمل تھی گیا غصر کفن جنازہ دو بات مولا اندھی کیڑی نیکی پسند آگی سارا جہان دے کنوں بدزان نہیں سارا جہان دے نفرت نہ لے دائی فرمائے اے میرا نبی حق نمار آپ تو راتی تلاوت بیٹھے فرمائے دیا دے اے محبت نال سن دا بیٹھا دے ذکر آیا میرے آخر زمان نبی دا ذکر آیا آخر زمان نبی دا وہ میرے نبی دا ذکر سن کے انہیں ایک مرتبہ محبت نال انہیں درود جو پڑے میرے نبی دیزان دے انہیں درود دی برکت نال مہین دے سارے گناہ مکن انہیں کیا میں تبدیل کر چھوڑے اللہ قرآن نے جی فرمائے اللہ قرآن نے جی فرمائے اللہ فرمائے جی رہا میں اللہ کو ڈر کے پکی تو پنچا کریں بھاویں گناہ سمندر دی جھاکلو بھی زیادہ ہوئیں اللہ نے نیکے میں تبدیل کر چھوڑے اللہ نے قرآن سنو فرمائے اللہ امال تاب و آمنا و عمل عمل صالحا ف اولئے کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرمائے جی رہا سچے دینا میں رب کو موافی چاہ مانگے اور پھر عمل چنگے چکرے میں اللہ ہم سارے گناہ نیکے میں تبدیل کر دینا سارے نیکے نیکے گناہ میں لے پاس دیکھ سے زیرو زیرو تو میرے بھائیوں شرط ہے کہ اے ڈریور علی تو بنا ہوئے انہوں تھوکلہ کے سجاد کھبے کھانے تھے کھبہ سجد کھانے تھے ہنسا ہی ایجینٹ ہو بنا اللہ دلی کو دے جان دے انمال آمال بنیات ہر عمل دادار و مدار نیت ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں فرمایا کہ میرے نبی آخر ازمان دی ذات دے ایک مرتبہ انہیں محبتنا دروشی پڑھے میں اللہ انہیں درود پڑھا پسند کی تھی سارے گناہ موافق کر لیتے ہیں تجیڑا اللہ دے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھن والا اپنے حبیب دا ذکر محبتنا سنڈا بیٹھا ہوئے خدا کو کتنا جرات آفر دے کتنا جرات آفر دے تو میرے بھائیوں کتنا بھائی اچھا میں قرآن پڑھ دا نبی صلی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بد ترین شخص ہو ہے سب تو بھاورا تے بد نصیب او شخصے بیاں دے برائیاں دے نظر رکھیں بیاں دے برائیاں دے نظر رکھیں بیاں دے برائیاں دے اے ایسا اے ویسا اے تیسا انہ دے حق ایک عیب دے تلاش رہاں دے بد نصیب بھاورا بندہ بد برائیاں دے حضور نے فرمایا بہت بڑا دنہ شخص ہو ہے بیاں دے اچھائیاں دے نظر رکھیں اپنے برائیاں دے نظر رکھیں بیاں دے اچھائیاں کو لیکن اپنے برائیاں کو دور کرن دی کوشش کرن دے حضور فرمایا سب تو بڑا چاہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بدترین گناہگاروں ہیں سب تو بدترین گناہگاروں ہیں جیڑا گناہ کر کے غوش تنگی جو گناہ کر کے اکرین دے جو گناہ کر کے لوگوں دے سمیں چرچہ کریں دے فرمایا بہترین گناہگار اوہے جو گناہ کر کے پشتان دے گناہ کر کے معافی منگ دے ایک او وقت آوے سی اللہ کو ہدایت عطا فرما دے سن اللہ تعالیٰ کو صراط مستقیم دے چلا دے تا کون جو ایمان دارین میں پانچے نشانی آئے ہیں ایمان کس دیدن آئے ہیں آقادی محبت عدب احترام دن آئے ہیں فرمایا ایلما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا دلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون الذین یقیمون صلاة ومن ما غزقنا اللہ ہم یلفقون اولائیک ہم المؤمنون حق لہم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق قرآن سنو میرے بھائیوں اللہ فرمائے مومن دی پہلی نشانی ہے میں اللہ دے ذکر کو سنتے و جلت قلوبهم دل تڑپ دے دل دارویں دے لوجی نشانی کیلئے و اذا دلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا جو لے قرآن کو پڑھا ونجے اور محبت نال سن کے لطف اندوز تھی زادتهم ایمانا ایمان اضافت اضافت اللہ تیرے خزانے وچ کمیدہ کینی انہاں دے صدقے میں کوئی عطا فرما اللہ فرمائے دے فرشتو ریکھو دا سہی سنو دا سہی لتا ہی کو امتھر دائے ریس گوندہ ہے خوش نہیں تھے فرمایا گما ہو جاؤ میں خدا ہی دے رزق جی برکت پاچھوڑی ہے چوتھے نشانی کیلئے اللہزین یقیمون الصلاة اللہزین یقیمون الصلاة یہ لوگ نماز قیم کریں نماز پڑھ دیں اور پنجمی نشانی کیلئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ تیرے رزق جو غریبان دے مسکینان دے یتیمان دے خرش کریں اللہ فرمائے میں اللہ کو جی لردن قرآن کو محبت نہ پڑھ دیں اور اللہ دی زیادہ بروسہ کریں پنجمی نماز پڑھ دیں غریبان مسکین دے خرش کریں اللہ سرٹیفیکٹ اتا فرمائے سنت اتا فرمیے یہ کہہ رہی فرمائے اولئے کا ہم المؤمنون حقا اللہ فرمائے ایدہن مومن حق والے ایدہن مومن حق والے فرمائے لہن درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم اللہ فرمائے درجات بلند کر دیسان مغفرت بھی فرما دیسان اور رزق بھی عزت والا عطا فر میرے بھائیو ایمان کس چیز دنا ہے ایمان ہے سنے پاک نبی بھی محبت عدب دے احترام دے دیکھو ایک صحابی رسول آیا صحابی رسول آیا توجہ بھائی صحابی رسول آیا کہ آقا دی خدمت جی حاضر تھی کہنا تھی ایمان ہاتھ جوڑ کے صلاة و السلام علی کہ یہاں رسول اللہ اے اللہ دے رسول توالو تے درود و سلام ہوئے مہگال پوچھا رہا صحابی رسول فرمائے مہگال پوچھا رہا حضور فرمائے کیا پوچھنا چاہے ارکن دے یا رسول اللہ میں اے پوچھنایا قیامت کا دناسی میں اے پوچھنایا سونا قیامت کا دناسی حضور نے فرمائے قیامت پوچھنا والا دا ساں قیامت کی تھی تیار کیا کیتے کیا قیامت واستے تیار کیتے ازاں دیلا حق بندہ صحابی رسول ارکن یا رسول اللہ پنج گندہ نماز توالے پچھو پڑھ دا یا رسول اللہ تواجد پڑھ دا یا رسول اللہ تلاوت کرےنا یا رسول اللہ عمرہ کرےنا یا رسول اللہ حج کرےنا یا رسول اللہ میں جہاد کرےنا راتنی اللہ لکھنے اے دھے سار دے آمال تیار کیتے ہیں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا صحابی رسول نے اپنے آمال نہیں گنوائے صحابی رسول نے کیا جواب لیتے ارکن دے یا رسول اللہ میں قیامت واستے تیار کیتے ہیں آپ دی محبت تیار کیتے ہیں قیامت واستے تیار کیتے ہیں تو آپ دی محبت تیار کیتے ہیں حلوم تھی آمال قبول تھی تو حضور دی محبت صدقے تھی حضور دی محبت میں ایک مسئلہ آرز کرنا چاہنا قرآن بھی چھو اللہ واستے در غور فرمیسو حوصلے نال پہلے پچے سو بندہ کلمہ پہن المسلمان نہیں تھی نماز پہن المسلمان نہیں تھی حاج عمرہ کلمہ پہن المسلمان نہیں تھی سنو اللہ دا قرآن مدینہ پاک دن در ایک شخص جدنا ہے عبداللہ سننا ہے اللہ دا بندہ سننا ہے عبداللہ اللہ دا بندہ ہاں ہاں ان دے باپ دنہ ہے عمی عبداللہ بن عمی بن خلف اور این عبداللہ دا پتر بھی ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبی حضرت عبداللہ بن عبداللہ اے تقسیم خداوندی ہے باب او ہے جو رئیس المنافقین بیٹا او ہے جو عاشق رسول صحابی رسول سنو میرے بھائیو میں از کی تھیم ایمان کس جیدنا ہے اور بندہ کلمہ پہن المسلمان نہیں تھی نا تو گیڑی شہینل تھی نیدرہ سنو اللہ اکبر اے عبداللہ بن عبائی مدینہ پاک درہا ہمالا ہے حضور تے پچھو نمازہ پرہا ہمالا ہے اندھو تے جڑیویل موت دا وقت آیا جڑیویل موت قریب آگئی آخان لگا مہ باج سگدہ نہیں عبداللہ نے اپنے بیٹے صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نوک صدیہ فرمین میرا بیٹا جی اببا جی حکم کرو کیا آخنا چاندے ہو فرمین پترہ میرا آخری وقت آگئے مسم مود پیالا پیون والا میری وسیعت سنو میری وسیعت سنو کیری وسیعت آخان لگا جڑا میں فوت ہو ونیا میری وفا دو بعد جڑیویلے میں کو غسل دے گھنے جڑیویلے کفن دے ون دیوار آوے مدینہ تلم نور دی بزار ویچوں کفن خرید کر کے میں کون پوام اپنے ذاتی پیسے نال کفن خرید کر کے میں کون پوام این میں کریں اپنے نبی دے کول ونیا توجہ اپنے نبی دے کول اپنے نبی دے کول اگر جی اببہ حکم فرمایا جیڑا سونا نبی تیدا چول مبارک پاپ کھڑے ایو چول مبارک گھن میں اپنے باپ کون یعنی میں کون ایو چول بطور کفن چپا مام اکھن لگا اببہ میں کو این الیقین میں دے نبی کریم میں کو اپنے دروازے دو خالی لوگوں دیرا سنو اکھن لگا پترہ دو جی وسی سنجر میں مر ون میں جنازہ ابو بکر عمر کلو نہ پڑھا میں عثمان علی کلو نہ پڑھا میں اپ بھی میرا جنازہ اپنے نبی دے کلو پڑھا میں لوگوں دیرا سنو بندہ فوت ہو گیا جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نہ روندے روندے سنو پاک نبی دی بار گئے نبو ورد نر آیا حضور نے فرما میرا غلام عبداللہ کیوں روندہ ہویا ہے عرض کرن دے یا رسول اللہ میرا باب عبداللہ فوت ہو گئے سنیا آب دا بخ خوب کو جان دا وے اندے اندر دے نظریات دا بہر دا دا سنیا مر گئے دو وسی تا چا کی تین کیری کیری وسی آخ لگا سون آج ایک دا وسی آدھا میں کو آپ نبی دا چول پوام میں اور آپ نبی جنا دا پڑھ میں اور لوگوں قسم خالق کائنا دی میرے پاک نبی نے اتھائیں چولہ مبارک اللہ ہے حضور نے فرمایا آ عبداللہ اے چولہ گھنوان تیرے باپ دی بے وفائی کو دیکھا یاتا عبداللہ دی وفا کو دیکھا تیرے باپ دی بے وفائی کو دیکھا اندر نفا کو دیکھا یاتا عبداللہ دی سچائی کو دیکھا تیرے کو دیکھا حضور نے چولہ مبارک لا ہے اللہ دی قسم یہودی حیران المنافق حیران دیکھو کیسا کریم آپ جان ان کے دشمان لیکن اون دے باوجود بھی چولہ تھا فرمین اللہ دے قرآن جو فرمائے حضور آپ پرائی مستے سجنہ مستے دشنہ مستے کہ ناک دے ذرے رحمت نبی ملک قرآن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و میں ارسل لیکن رحمت للعالمين اللہ فرمائے معبو ایک جہان نہیں دو جہان تمام جہان واسط سراب رحمت نبی بڑھا کے بھیج میرے بھائی اگلے جملے دے دھرہ غور فرماؤ جڑے جناب حضرات عبداللہ نے چاہ چاہ مبارہ گھنگی دا حضور چلے جڑے جنازہ پڑھ ہان کی تے نبی عرل کی تونے یا رسول اللہ آپ کی تھا تشیر کی نتی وین دیو فرمائے عمر عبداللہ بن عبی مر گئے میں اللہ دے نبی جنادہ پڑھ ہان پی آ بینا قصہ میں خالے کے کہنا دی غطرہ عمر پاک بول فرمائے یا رسول اللہ اے دا منافق کھائی کانڈ پی چھو اللہ دے رسول دے گلے کریں دا سائیں مو دے دا کھائی بن دا کانڈ پی چھو رب رسول دے گلے کریں دا سائیں دا منافق منافق دا جنادہ پڑھ ہون پی رہن دے میں عمر دی خیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ تو سائیں دشمن رسول دا جنادہ پڑھ اللہ دی قصر میرے پاک نبی نے کیا فرمائے فرمائے عمر تو منافق کریں میرے راب دا میں کو منہ نہیں کیتا تیرے آنکھان نال میں جناد کلوران دا نہیں حضور تشریف گھنگے بلکہ حضور جنازہ پڑھایا جو حضور جنازہ پڑھا نتیجہ کا نکلہ جتنے دشمنا موہ میں جنگلیاں پاکے کھڑ گئے کیسا سچا نبی کیسا کریم نبی اخلاق والا نبی ذرا بیرحمت نبی نے دشمن دا جنادہ پڑھا دیتے پتہ نہیں کتنے سو منافق ایمان گھنائے سچے دل دنال حضور واپس والے اللہ پاک نے قرآن نہ دل فرمایا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصلي على احد من خم ما تأبدا ولا تقم على قبر اللہ فرمائے سنے آج تو باج نہ کوئی منافق مر ونی اندہ جنادہ نہ پہ پڑھا ہے اندھی کبر دی تشیب نہ گھر بن آئے نہ اندہ جنادہ پڑھے دشمن رسول جناد مر ونی منافق مر ونی اندھی کبر دیکھ رہے ہو کہ فاتح نہ پڑھے لوگ تو ایکو جاج بڑھے نا فیصلہ تو سن کرو کیا ایکو کلمہ فیدہ دیتا کی ایکو نمار فیدہ دیتا کی ایکو روز فیدہ دیتا کہ کو حج فیدہ دیتا جی حج فیدہ دیتا سارے عمال بیکار ہو گئے تباہ دے برباد ہو گئے انگلوں اللہ دے رسول دا بے عدب دے گستاخ جو ہا بے زہر کلمہ پردہ اندرونی طور اور نبی دے دشمن دے گستاخ انگلوں رب من فرمال تے قیامہ تک جنا کوئی منافق بھی مر بنی نہ اندر جنا دے جن نہ شریک تھی واہ دے 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 دعا منگو سن نبی دعا منگو اللہ سن نبی دی محبت عدب احترام نصیب فرمائیں تو میرے بھائیوں ایمان کس جی دنا ہے ایمان سن پاک نبی محبت ادب احترام دنا محبت ادب احترام دنا ہے میرے بھائیوں این مطلب نہیں میری گفتگو مولی صاحب کو وات سن نماز پڑھے دے دو این سہی نا بھائی نا حضور نماز چھوڑ سکتا بہان خور بن گئے بہان خور بن گئے قسم خدا دی مولی صاحب پوچھو آئے سہی کہ رمضان یار تو زور نماز پڑھ یار بس میں لیٹ تی جل سی نراز بند ویند عوام بھج دی آئی لہذا میں تقریر کرنے میری نماز کا ذات ہی گئی این بانہ بڑھایا تقریر نماز چھوڑ بیٹھا ہر بندہ کسان کو پانی دوار بس نماز چھوڑ گئی میں آکے میں گھا دی پچھول چاہتی ہوئے نماز کو ریک جو لگی کھڑی تھی ماری سی پوچھوڑ میں سارے کپڑے برباد تھی انہیں مول بھی تھے نکم میں تکران تروڑے جو نکم میں جو لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے قیام سب تو پہلے حساب و کتاب تھی سب تو پہلے اگر نماز والا خاتم مکمل ہو گیا باقی اللہ تمام غلط انتے در گزر فرما چھوڑے بڑی کم دی گال یاد آئی یہ تھوڑی نیر جلو کا مدینہ پاک یا 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 کیا فرمائی بابا روز روز بیان کر آج تو ہی نفل ہا 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 ساری رات حضرت یوسف علی اسلام ذکرت رہ فجر کو جو آن مولی صاحب یوسف مر دی اور دی اور دی دی اتنی دی تھی میرے بھائی بس کر بس کر بس کر بس کر عزیز محترم ترا خور نہ سنو جو نماز فرض روز فرض بھائی نماز نہ پڑھنا گناہ کبیر روز نہ رکھنا گناہ کبیر انکار کرنا کفر ہر مسلمان آقل بالک دے جو نماز فرض روز فرض چلو شکر رہے مدینہ المنور ایمان والا سون پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز پڑھے کیسے مقتدی کیسے اچھی شانہ والے جنہ دا امام امام علم بی آئے جنہ دا امام امام علم بی آئے جناب امام علم بی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نماز پڑھائیے حضور نے فرمائے السلام وآلہ وآلہ سلام وآلہ سجنہ سنو ایک صحابی رسول حضور دے پچھو نماز پڑھے لیکن سلام پھران دو با سبحان اللہ تیتی مردبہ نہیں پڑھا اللہ اکبر چوتی مردبہ نہیں پڑھا این دا نائے تسبیع فاطمہ اے بندہ جڑا پڑھ دے مٹ دو لیکن اللہ کریم اٹھ دی قربانی دا سوا بتا فرمین غلام دی ازادی دا سوا بتا فرمین اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا غلام رزانہ دا معمول نماز دا نبی دے پچھو پڑھ دے لیکن دعا نہیں منگ دا فورا اپنے گھر دروانہ دے ایک صحابی رسول نے عد کی تی یا رسول اللہ فلان تو لجن غلام نماز دا دہ پچھو جماعت نال پڑھ دے لیکن سوڑ دعا تو نال نہیں مل کے منگ دا مل آقل زادے دروشی پڑھ گئے دروشی پڑھ گئے آقل 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 ایک صحابی رسول نے عرض کی تی یا رسول اللہ صدف فلام بھائی نماز با جماعت آپ دے پیشو پڑھ دے لیکن ہاتھ اٹھا کے تو دے کٹھے دعا نہیں منگ دا فورا اپنے گھر دروانہ تھی اللہ پاک نبی نے فرمایا کل جر آوے جب تک میں اللہ نبی دا فرمان نہ سن س وہ کو گھر ونیا دی جادت نہیں بھئی رہی جماعت تھائی صحابی رسول آیا توجہ صحابی رسول آیا حضور نماز مکمل فرمائی اسلام علیکم ورحمت اللہ اٹھ کے ونیا لگا وہ جیسا بھی رسول نے فرمایا اور اللہ نبی دا فرمان جب تک میں رسول اللہ دا فرمان نہ سن تیکھو گھر ونیا دی جادت نہیں صحابی رسول آیا گردن جھگ گئی شرم و حیاء والیا کھانی میا ہو گیا دو زنو ہو کے اتحی دی صورت نبی گیا اللہ دے پاک نبی جنہ میں دعا دوں ذکر وز کار دوں فارغ تھے آپ نے فرما تال اری 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 اجلس آم نے کول بہون بہ گیا آم نہ دل آل با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رعوف رحیم علیہ صلاة و تسلیم نے فرما او میرا غلام نماز دا رسول اللہ دے پچھو پڑ دیں لیکن دعا رسول اللہ دے رسول اللہ میرا دل دیکھ را دے سارے انسان مدین دے رل کے میرے کلوں پچھے نا جا کہ تو دعا کیوں نے مانگ دا میں موت دا قبول کر سگ دا ہم لیکن سو نہ میں دل دا راد نام سا سگ دا ہون آپ پوچھ گی دے لکے نا دا ایمان اصلا گھر دے دو میاں بینی ہیں دو دو میاں بینی ہیں یا رسول اللہ اتنے غریب ہیں رات دی ہون دی دی نہیں ہون دی رات دی نہیں ہون دی کئی کئی دی بھارہ سڑے چلے دی اگ نہیں بل دی غربہ دی وجہ دے کلوں اللہ دے پاک نبی سنیا دا کریم نبی دا کھوی جو آنس آگے سارد کندے یا رسول اللہ جڑے ویلے نماز عیشہ پڑھ کے میں گھر دی نو سنیا سور ملک پڑھ سم وینا رات دے تنہا یا دن اٹھ کے تو حج دی نماز بھی پردان جڑے ویلے صبح صدق دی سونے آب دا غلام جناب حضرت بلال بن رب رضی اللہ تعالی ہو اللہ دا نام بلند کر من آزان دن سنیا جڑے دل میں کند دن آزان یہ کیڑھی فرمائے اللہ سنیا جڑے میں آزان سندا نماز دی تیاری کر کے جڑے میں گھر دو بیر نکل دا میری رفی میری گھر والی میرے مونڈ دے ہاتھ رکھ دی آ میرا سردار آ میں تری زیر کی دس آ تھی آ ایو کر میں دے کوئی ایم حکم نہیں بلکہ عرد پائی کر نیا جنے ویلے سونے پاک محبوب دے پچھوں تو با جمات نماز پڑھ گی دی کر اُتھے دیر نہ لئی کر واپس جلتی آیا کر اے جڑی پاک صاف چادر اے میں کوئی دی کر پرانے تاٹ تو پاک دے کر تک میں بھی اللہ دی نماز پر سونے آگیں گلوں جلتی میں میں پرانے تاٹ پاک گھنہ اور اپنی چادر اپنی گھر والی کو دی میری گھر والی اللہ دی نماز پر دی سون دیا والا پتر والا دی سون اتنی غربتیں ماں باپ کو شکیت کہنی اتنی غربتیں باوجود گلہ نہیں شکوا نہیں سونے پاک نبی نے سون کے کیا فرمایا فرمینے میرا غلامہ تو اتنا غریب جیا یا رسول اللہ میں اتنا غریب دعا مقصہ اللہ غریبی کو امیری دن نہ تبدیل فرما شکیت سجنو درہ سنو سون پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلی 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 چلے جڑے ویلے صحابی رسول دے دروا دے گے ارز کندے یا رسول اللہ اجازت ہو دا میں اندر داخل تھی یا یا رسول اللہ اجازت رہو دا میں گھر ونیا سون پاک نبی نے فرما نانا تے کوئی جارت نہیں آج پہلا قدم تیرے گھر ویچ میں اللہ دا حبیب آپ رکھ سون پاک نبی اندر نبوت والی انگلی دنال کنڈی کھڑ گئی اندر وآز ای من دا قلب میں اللہ دا نبی آج میں اللہ دا رسول آج پردہ کرو میں اللہ دا نبی گھر میں دا خل دینا اللہ دا حبیب نے فرما پردہ کرو میں تو مہمان صحابی بی بی نے کیا جواب لیتے درا سنو صحابی یا بی بی نے کیا جواب لیتے روک یا رسول اللہ میں مجبور میں دروازے تک نہیں آسکتی اللہ دے حبیب نے فرما یا بی بی کیا مجبور یہ عرض کرنی یا رسول اللہ میرے وجود مکمل لباس نہیں میرے وجود مکمل چادر نہیں میں لباس نہ دروازے تک نہیں آسکتی خدا دی قسم میرے پاک نبی نے جب سنیا حضور رحمت مبارک مزمن والی مدسر والی چادر مبارک لہائی انہیں ہاتھ پاک چاہتی ید اللہ کی فوق قائد ہند مزد خاد در چادر پکڑی حضور دی واد لٹکا کے فرمائے فرمائے آب بی بی چکر تیرے کول پردے دی چادر کہنی تا میں سونے نبی دی چادر رسول اللہ دی چادر پردہ کر گئے گھونڈ دیکھو قرآن کی میں سچ فرمائے اللہ دی قرآن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل لکھ اللہ رحمت للعالمين پردہ ہو گیا ہو گیا حضور اندر تشریف گھن گے اگلا جملہ سنو جب حضور اندر تشریف گھن گے لہا صحابی رسول حضور دے پچھوا اگو آمن دلال تشریف کی دیوے نیل تو گھر والی نے پچھا اے میں سرد تاج دیر کیوں نہیں آج میں پرانے ٹاٹان دے نماز پڑھی ہے تو دیر نل کیوں آئے خامد نے جواب دیتا اے میری رفیق حیات میں نماز پڑھ کے آن بر ایک صحابی رسول نے بلہا گی دے انہیں پیغام لیتے کہ اللہ دے حبیب دا فرمان جب تک میں رسول اللہ دا فرمان نہ سنے تو گھر نمائی سنے جب حضور دعا دو فارق اللہ دے محبوب نے میرے کل حال پوچھے توٹل غریبی دا حال پوچھے نے میں غرب بدہ حال ایندر میرا حبیب حال سن دا رہی تو ہوں دیر لگ گئی خدا دی قسم حدیث دا کتاب میں جائے وہ صحابی بیبی دے اکھ میں چیخ نکل گئی او آواز اللہ دے حبیب نے سنگی دی جب اللہ دے محبوب نے آواز سنی تو آپ نے فرمایا اے مومن بیبی کیوں رہو دی بھئی ارز کندی یا رسول اللہ اگر تو شریعت جندا جائز ہوندہ عورت آپ نے خامت کو طلاق دے سکتی ہوندی اج میں آپ بھی امیری میرے کریم دی تقسیم اللہ دی وند ہے میں انگل رو پہ جنہ قیام مطلی سی پنجان ہزار سال دیکھنی سی فی یوم مین کان امی قدار خمسین الف حسن پنجان ہزار سال دیکھنی سی تمام نبی تمام رسول موجود سن آپ نے پرائے سجان دشمن سب تے سب میدان ماشاء دن موجود سن یا رسول اللہ انگل رونی پہ انہوں اللہ کریم نے پوچھ کی تھا کہ اے میرا بندہ اے میری بندی غربت میں اللہ دیتی آئی بر میری دیتی ہوئی غربت شکوہ میرے نبی کیون کتاب ہے میری دیتی ہوئی غربت شکوہ میرے محبوب تے سامنے مجھ کتاب یا رسول اللہ اصلا اپنے رب کو کیا جواب دے سوں میں چاہ دیم جیوی اللہ نے غربت اطاف فرمائی میں اللہ شکری ادا کریں دی رہے ونیا اور نال عبادت بھی کریں دی رہے ونیا تو میرے بھائیو جب حضور نے سنے نا میری امت دن رہ سے شاکر بندی پیدا کر اتنی غریبی تھے باوجود نہ تیرا شکوا کریں نہ تیری عبادت چھوڑیں مولا ہینا دی غریبی کو امیری تبدیل فرما چا لوگو اٹھار میں سپار دی پہلی آیات آئی نازل ہو گیا دروش پڑو دو میں قرآن سلام کسیو خوش نسیب لوگن جینا دی شان دی اللہ قرآن نازل فرما فرما یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلات خاش خاش افلح رحیم خاش افلح المؤمنون مومن فلا پاگے مومن کامیاب ہوگے اللہ دی هم فی صلات ہم خاش افلح 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 تے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے خط لکھیا تحریر کی تی او کو لپیٹ کے امم دے حوالے کی تا امم چاون جتھیں تیرا تیل دیتے ہوں جا دیون کے خط کو رکھنے میں زمین تیرا تیل واپس والا دے سی سجنو درہ سنو اور امم خط چاہ کے توریے میں ورگے جڑے پھڑھڑے کلے تردے و دیونن تا حسابی کلے کرے نن خام خائمیں بولی رکھ دے اے امم خط چاہتیاں دیئے صحابیہ بی بی اے صحابیہ بی بی تینا لیا دیئے اے زمین ہوں کابو تھی ونج میں دے دیا تو تیل دینیئے یا پچینیئے وڈے جوان دا خط کی دیانیا وڈے جوان دا خط کی دیانیا لگ میں نے پتا کہ تو ہوں تیل پچینیئے یا واپس کرینیئے سنو لوگو جناب حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ نوڈا خط مبارک چاہ کے جنہیں میلے آئیے انہیں آکے زمین دیتے خط رکھے جو ہی خط دا لگانا زمین ہوتے تیل دیف ہمارے چالوں ہوگے جناب تیل دیف ہمارے چالوں تھے اممہ نے حکبو کو بھریا شیشی دنہ سٹیا پیابو کو بھی بھریا شیشی دنہ سٹیا چاہ کے دیکھان لگ گئیے کینے تیل زیادہ دنہیں آگیا اجن تیل گھاٹائی وطمہ نے بیابو کو بھر کے شیشی دنہ جو سٹے تیل زیادہ آگئے ایمیں چیندیئے تیل کو دیکھیا دی خیال کر اپنا حاک گھن پر آیا حاک نہ کھیلوال جیڑا عمر زمین کلو تیل واپس گھن سکتے او عمر تیم بھڑی کلوی تیل واپس گھن سکتے لوگوں سنو جیڑے والے امہ تیل پیوی تیم دی آئی اون والے قرآن دی تلاوت بھی فرمائی ہے ایمان والوں اون سورت کو تلاوت کیتے جیڑی سورت متعلق اللہ دی نبی فرمائے جتن دی ایا سورت میں دیتنا دل تھائی ہے میں نبی کو گھڑا کر چھوڑے لگا امہ نہیں سورہ زلزال دی تلاوت کیتے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زنزلت الارض زلزالہ و اخرجت الارض وصحالہ وقال الانسان ما لگا یومئذ تحدث واخبارها بان ربک اوحالها یومئذ يصدر الناس واشتاة لیروا اعمالهم فمائی اعمل مصطال ذروتی الخیرانی ارا ومائی اعمل مصطال ذروتی شرعانی ارا اور لوگا جنہ کیامتا سی زمین تھر تھر کمبا لگوے سی زمین درانا پیوے سن میاں زمین دن نتڑکا پیوے سن و اخرجت الارض وصحالہ زمین اپنے پیٹ وچو خزانے بیرکٹ سگرے سی اوہ سونے تے چاندی تے لالتے ہیرے تے موٹی تے جوہراتے الگ ڈھگ لگ پے اوسر انسان بولے سی یومئی دن تو حدیث واخبارها بی انہ ربک اوحالا ہا انسان اکسی اوہ زمین کیا تھی گئے تے کون ہینڈی تلاش اندہ دا ساری دن کی میں لوگاندے ظلم کیتا جتیمہ دا مال کھا دا بے مال دا حق غصب کیتا لوگاندے بننے بننے پتہ نہیں کیا کیا میں جرم کیتا آج بغیر کہیں آنکھان دے خزانے بیرکٹ سڑے نہیں اللہ دی قسم قرآن نے فرمایا یوں میں اینے ہوں تو حدیث واخبارا ہا زمین بول پوسی ایک خبر پہلے اندیو سے اکسی اللہ فلام بندے نے میری کاندے اے چنگاں کم کیتا فلام بندے نے میری پشت دے برا کیتا انسان دے اچھایاں میتے برایاں بھی انسان دے جنابرا سامنے اے زمین بولیں بھی پہیوسی اللہ کریم فرمیسن اومنہ بندہ دا ساں زمین سچ پہیاں دیا کہنا انسان کون ماران را دی جا دنیا دو تے مکر ویسی اکسی میں دے کم کینی کیتا اے ظلم کینی کیتا اللہ کریم فرمیسنہ چاہ تو چو پچھا کر میں تدے وجود کلو پوچھ گینا فرمایا اللہ کریم فرمیسن زبان تو چپ کروانی انسان دے حت پیر بلین دے پیوسی حت پیر وجود ہے ترہ سو سٹھ جوڑ بلین دا پیوسی تو میرے بھائیو نتیجہ کیا نکلا اما خط چاہ کے چلی آپ نے کئی مال کو آگ سامنے کو پڑھ کے سناوے تھے حضرت عمر صحیح نے دھمکی کیجیں لیتی ہے اے جی اندر زمین کو دڑکا لیتی ہے پھر جھیناک لیتی ہے زمین تیل نہیں پچھا سگی میرا تیل واپس والا لیتے ابھی اس مبارکہ دندر آیا روایہ دندر جب اما گھر دندر پہنچی سنو بھائیو گھر دندر پہنچی پھر مچاں اوریاں آگیا پتر آئیتر ہے پھر مچ کیا لکھا کرے فرمائنے اما ادھر حضرت عمر پاک دا خاتے فرمائنے پتر میں آپ گھنائی ہیں یہی میں کوئی پتہ ہے لاسہی لکھا کیا کھڑا جو بچے نے پڑھا نا پھر لکھا کیا کھڑا اے زمین اللہ دا آجز بندہ تحریر ہے اے زمین اللہ دا آجز بندہ عمر بن خطاب تین زمین کو حکم نے دے این بڑھڑی دا تیل واپس والا اگر تین تیل واپس نہ کیتا ہین جا دے کھڑا مار کے رکھنے سانتے انتظار کرے سانت جتے بھی کوئی بے نمازی مرشی اون بے نمازی کو چاہ کے ہین جا دے تفن کرے سانتے لوگو زمین ایا دھمکی سن کے برداشت نہ کر سگی ترائے سو دے ستھ آیات مبارکہ قرآن کریم دیجیتے اللہ فرمائے نماز کم کرو نماز کھن کرو زکاة دو نماز پڑھو نماز پڑھو تو میرے بھائیو فیصلہ فی جناتی تسائلون عن المجرمین ما صلقکم فی سقف قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین قیمت دی جنتی لوگ اگر سن مولا فلانا صد نالا فلانا صد نالا دنیا نا وہ دا جنت جنہ در نہیں آن دے فرمائے جہنم میں چند اللہ کڑے گناہ دی وجہ کلو فرمائے آپ چاہ پوچھو فی جنتی تسائلون جنتی لوگ سوال کرے سن جہنم میں کلو عن المجرمین اے گناہ کرو کیجا گناہ کی تاہوے تو سن جنت جنہ دی نہیں آسکے جواب سنو آقا قالو لم نکو من المسلین دنیا دے نماز نہ سے پڑھ دیں این گلوں جہنم دی بھاوے سردے پہیں رو جا ولم نکو نطعم المسکین اور اصلا غریب بند مسکین اگو کھانا ہی نہ کھویں دے اصلا جیڑی وجہ کلو اللہ کو نراز کیا یہ اصلا جہنم دی بھاوے سردے پہیں اللہ تعالیٰ تو آقا میں کو پنج گناہ نماز پڑھ دی توفیق اتا فرمائیں اللہ تعالیٰ والدین دا عدب احترام نصیب فرمائیں اللہ ہمسائے دی خدمت کرن دی ہمسائے دی حقوق ادا کرن دی توفیق اتا فرمائیں اللہ سان سب دے ایمان دی اسلام دی عزت عبرو دی فضل فرمائیں عزیزان محترم حقوق ادا کرن دی ایمان دی میرے سفر دے ساتھی دے نہیعت غریب ہے حقوق اتنا اٹھے پتھے اللہ بیٹھے مانگر دی ارز دعائیں روزا پاک نکھیجے ہاں بیٹھیں بھانگ دیا روز دعا روزا پاک نکھیجے ہاں پیکس مت والے ویندے گلہار پھلا دے پیندے پیکس مت والے ویندے گلہار پھلا دے پیندے میں کمل کو نال ملیں دے منت کریں جے ہاں روزا پاک نکھیجے ہاں بیٹھیں بھانگ دیا روز دعا جے عرب جلیں جے ہاں روزا پاک نکھیجے ہاں آیا حج دا پاک مہینہ جل دیکھوں شہر مدینہ آیا حج دا پاک مہینہ جل دیکھوں شہر مدینہ چمو جالی تے ٹھارو سینہ تے جگر ٹھریں جے ہاں چمو جالی تے ٹھارو سینہ تے جگر ٹھریں جے ہاں روزا پاک نکھیجے ہاں روزا پاک نکھیجے ہاں مصطفیٰ جانِ رحمہ بے لا کو سلام شمع بز میں ہدایت بے لا کو سلام جن کے آنے سے روشنی مصطفیٰ مصطفیٰ تے جگر ٹھریں جو